اللہ تعالیٰ کے حضور بختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو کٹھا دیکھ سکیں نہیں میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں آپ نے کبھی مجھے دیکھا آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کبھی مجھے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں میں پی ٹی آئی کے ممبر میں آج تک میرا کوئی نہ تعلق رہا ہے نہ واسطہ رہا ہے تو اس وقت یہ تائیہ ہے کہ آپ جب پہ یہ سٹارٹ ہوا تھا سجدہ ہمہم کہ کھڑا پات کا اور جو جو بین صاحب جنہیں وہ ٹھیک انسان میں چلے گئے اس دوران آپ کے اکثر دیانات آخری سے تاریخ وشید چیما کے واضح ہیں کہ وہ جو ہیں اس خاندان پر درائے انٹار رہے ہیں تو ابھی بھی وہ اسی پارٹی بھی ہیں تو آپ آپ پر تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے درائے ڈالی ہیں وہ ہی درائے ٹھیک کر رہے ہوں دیکھیں میں 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 آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اچھا اچھا کی آپ نے یہ سوال کر لی ہے کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وضاعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کوئی پتا ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میہ منشے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کوئی ان کا اپس کا لین دین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دل ازاری ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لیے تیار مگر جو باتیں میرے سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہیں اگر تایا جانب نے کہتے ہیں چودی شریاف حسین کے اب آپ اپنا پیدر کرتے ہیں جہاں پر چودی صالف حسین ہے تو کیا یہ مانکہ ہو گئے ہیں ابھی کو سکر امران خان کیمپ میں نہیں نہیں وہ کبھی بھی امران خان کیمپ نے وہ پاکستان مسلم لیگ کی ٹکٹ میں ایم اینے بنا ہوا ہے یہاں تو ایم اینے اپنی ایم اینیشپ سے ریزائن کیا ہوتا اس نے ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا ایم اینے ہیں میرا خیال ہے کہ میری بات سن لیں چوئی شجاعت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے والد کے جگہ بھی اور جہاں تھا خسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیسری بات کرے گا مشکل سا سوال کر دیئے میں جواب دیتا ہوں اس کا اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو مونس لائی صاحب نے آج سے چھ مینے پہلے شوراہ سرین صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتا جلتے رہیں گے ہم آپس میں سارے خاندان میں لوگ مگر سیاست اپنی اپنی تو میں ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مونس لائی صاحب نے سیاست اپنی اپنی تو بھٹ سہی ہے پھر سیاست اپنی اپنی ہی کرنی چاہیے یہ میں کسی پہ الزام نہ ہی لگا ہوں تو بہتر ہے آپ کیوں اتنے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کل کو میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست خاندان کو کٹھے چلنا چاہیے میں تو ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں مگر جب سیاست خاندان کے اندر میں سے ہی کچھ لوگوں میں بہت زیادہ میں آ جائے تو پھر درارے شروع ہو جاتی ہے اب میں چلنا کٹھے چاہیے تھا میں کون حکم کرے گا میں کون حکم کرے گا یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے مجھا صاحب ایسے آپ کیا مشورہ دیں گے مونس لائی آپ کے بھانجے بھی ہیں تو آپ کی بات ظاہر ہے آپ کے بیٹوں جیسے ہیں ہوتی میں یہ برملہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا مونس لائی سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں پرویزلائی صاحب سے تو ہے انہیں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ گھر واپس سارے کٹھے ہو کے چلیں جس طرح شافعہ نے کہا ہے سیاست اپنی اپنی مگر جو ایک جس درار کا آپ نے ذکر کی ہے اس درار کو ختم کرتے ہوئے ادھر کئی مثالیں آپ کے پاس ہوں گی کہ ایک ہی فیملی کا ایک فرد کہیں ہیں ایک کہیں ہیں مگر واپس میں ملتے جھلتے بھی ہیں اچھا خوش اخلاقی سے سارے سلسلہ چلتا ہوں سب کیسز کا بڑا مسئلہ جی کہ وہ کچھ لیے میں چال رہے ہیں کچھ ہمٹی کرپشن میں چال رہے ہیں کچھ کئی اور چال رہے ہیں کچھ خانتے بھی ہوتے ہیں کیا ایسا موٹن ہے کہ کسی کی یقین مہانی پر مونس لائی صاحب سے واپس آئے ہیں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے میں اپنی حد تک آپ کو بتواتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے وہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں کیسز کے حوالے سے بات ہے نا اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ہم کیسز کروا رہے ہیں ہم تو پتا بھی نہیں تھا کیسز ہیں کیا وہ تو چار دن پہلے ہم نے کچھ بکلا سے پتا کیا کہ کیسز ہیں کیا تو ہم تو ہی سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی کیس ہو وہ ان میریٹ پر ہونا چاہیے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے شاید صاحب صاحب نے شباہ شریف صاحب کو کل یہ بولا کہ یہ جو نو میے کا ثانیہ ہوا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے جو آرمی کی بیلڈنگز کو اور شہدہ کے مجسموں کو جلائے گیا تو اس کو پر بات ہوئی اور اس کے علاوہ بات ہوئی کہ آگے بجڈ آ رہا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام فرینڈلی بجڈ ہو جس میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے جی بلکل آگے ہمارے انشاءاللہ فیوچر میں یہی پلان ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نون لکھ کے ساتھ جو ہے وہ سیری ایسمنٹ کا ہے پلانٹ اجازتہ جی کیوں یہاں کونسی کی کونسی کمپین کی تھی مجھے کہاں دیکھا تھا آپ نے نہیں موسیٰ صاحب سے اچھا موسیٰ صاحب جو میرا پلان ہے وہ اسی کا پلان یہ کس سے پوچھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت زیادہ جو ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور بولا گیا ہے کہ ایک گھنٹے میں کچھ کہا جاتا ہے اور اگلے گھنٹے میں جو ہے وہ بھیانی چین ہو جاتا ہے اور اب جو ہے ٹائم آگے کہ جو پاکستان کے یوتھ ہیں ان کو بھی ذرا بیٹھ کے ذرا تھوڑی در سوچنا چاہیے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے اور ساروں کو ایز ایک قوم پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور جن کی آپ بات کریں ان کو بھی جو ٹائم ملا اس میں بھی آپ سب کو یاد ہے کہ ساڑھے تین سال میں کیا ہوتا رہا خاص طور پر پنجاب میں ہے یہ تو یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے جی ڈیلی پولٹکس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ڈیلی بیسز پر چینج ہو رہی ہے پابندی تو نہیں لگنی چاہیے مگر جن شخصیات نے فیزیکلی جا کے جو انکسان پوچھایا ہے ان کو سوزا ملنی چاہیے میں بلکل مضمت کرتا ہوں اور آپ کو یاد ہے کہ میں اس کام میں شامل نہیں تھا میں یہاں بھی نہیں تھا کاملی آگا نے وہ کی تھی برس جس میں اس نے یہ باتیں گئی میں اس طرح کی کسی بات کا انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھیں گے آپ دیکھیں نا ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہونی ہے آپ دیکھیں نا ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہونی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو کٹھا دیکھ سکیں نہیں میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کبھی مجھے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں میں پی ٹی آئی کا تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے درانے ڈالی ہیں وہ ہی درانے ٹھیک کر رہے ہوں دیکھیں میں 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 آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اچھا اچھا کہ آپ نے یہ سوال کر لی ہے کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی بزاعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کوئی پتا ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میہ منشے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کوئی ان کا اپس کا لیندین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دل ازاری ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لئے تیار ہوں مگر جو باتیں میرے سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں 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 وہ کبھی بھی عمران خان کی اپنے وہ پاکستان مسلم لیگ کی ٹکٹ میں ام اے نے بنا ہوا ہے یہاں تو ام اے نے اپنے ام اے شیپ سے ریزائن کیا ہوتا ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا ام اے نے کس کو کس کو ووڈ نہیں ٹھانا میرا خیال ہے کہ میری بات سولیں چوئی شجاہت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے والد کے جگہ بھی اور جاندہ خسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیسری بات کرے گا مشکل سا سوال کر دیئے میں جواب دیتا ہوں اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو مونس علی صاحب نے آج سے چھ مینے پہلے شجاہت سوال صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتے جلتے رہیں گے ماپس میں سارے خاندان میں لوگ مگر سیاست اپنی اپنی تو میں ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مونس علی صاحب نے سیاست اپنی اپنی یہ میں کسی پہ الزام نہ ہی لگا ہوں تو بہتر ہے آپ کیوں اتنے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کہ کل کو کیا سوال میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی خاندان کو کٹھے چلنا چاہیے میں تو ڈے ون سے یہ کہا رہا ہوں مگر جب سیاست خاندان کے اندر میں سے کچھ لوگوں میں بہت ادا میں آ جائے تو پھر دراری شروع ہو جاتی ہے چلنا کٹھے چاہیے تھا یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے مجھا صاحب ایسے آپ کیا مشورہ دیں گے مونس علی آ کے بھانجے بھی ہیں تو آپ کی بات ظاہر ہے آپ کے بیٹوں جیسے ہیں انہیں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ گھر واپس سارے کٹھے ہو کے چلیں جس طرح شافع نے کہا ہے سیاست اپنی اپنی مگر جو ایک جس درار کا آپ نے ذکر کی ہے اس درار کو ختم کرتے ہوئے ادھر کئی مسئلیں آپ کے پاس ہوں گی کہ ایک ہی فیملی کا ایک فرد کہیں ہیں ایک کہیں ہیں مگر واپس میں ملتے جھولتے بھی ہیں اچھا کچھ اخلاقی سے سارے سلسلہ چلتا ہوں گا کیسیز کا بڑا مسئلہ جی کہ وہ کچھ لیر میں چال رہے ہیں کچھ ہمٹی کرپشن میں چال رہے ہیں کچھ کئی اور چال رہے ہیں کچھ آمتے بھی ہوتے ہیں بیٹوں کیا ایسا موٹن ہے کہ کسی کی یقین مہانی پر بونس علی صاحبی واپس آئے ہیں رویز علی صاحبی واپس آ جائیں جہاں تک کیسیز کا تعلق ہے میں اپنی حد تک آپ کو بتواتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے وہ جتے بھی کیسیز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں شافی کو پتا ہوتا ہوں جہاں کیسیز کے حوالے سے بات ہے نا اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ہم کیسیز کروا رہے ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کیسیز ہیں کیا وہ تو چار دن پہلے ہم نے کچھ بکلا سے پتا کیا کہ کیسیز ہیں کیا تو ہم تو ہی سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی کیس ہو وہ آن میریٹ پر رہنا چاہیے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اس میں مین جو یہی بات ہی کہ شباہ شریف صاحب کو کل یہی بولا کہ یہ جو نو میے کا ثانیہ ہوا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے جو آرمی کی بیلڈنگز کو اور شہدہ کے مجسموں کو جلائے گیا تو اس کو پر بات ہوئی اور اس کے علاوہ بات ہوئی کہ آگے بجڑ آ رہا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام فرینڈلی بجڈ ہو جس میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے جی بلکل آگے ہمارا انشاءاللہ فیوچر میں یہی پلان ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نون لکھ کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ اجسمنٹ کا ہے پلان اجازتہ جی کیوں یہاں کہ آپ نے بڑی کمپین کی تھی جس لئے جاؤں مارس کے درہاں بہت ایک چوٹیز تھی ہاں ساتھ کے شانہ پہ شانہ دے کونسی کی نہیں نہیں کونسی کمپین کی تھی مجھے کان دیکھا تھا آپ نے موسیٰ صاحب اچھا ہاں موسیٰ صاحب آگے یہ جو میرا پلان ہے وہ اسی کا پلان یہ کس سے پوچھ رہے ہیں شافظ صاحب پوچھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت زیادہ جو ہے نا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور بولا گیا ہے کہ ایک گھنٹے میں کچھ کہا جاتا ہے اور اگلے گھنٹے میں جو ہے وہ بیانے چین ہو جاتا ہے اور اب جو ہے ٹائم آگے کہ جو پاکستان کے یوتھ ہے ان کو بھی ذرا بیٹھ کے ذرا تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے اور ساروں کو ایز ایک قوم پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور جن کی آپ بات کریں ان کو بھی جو ٹائم ملا اس میں بھی آپ سب کو یاد ہے کہ ساڑھے تین سال میں کیا ہوتا رہا خاص طور پر پنجاب میں یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتے ہیں ڈیلی پالٹکس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ڈیلی بیسز پر چینج ہو رہی ہے بندی تو نہیں لگنی چاہیے مگر جن شخصیات نے فیزیکلی جا کے جو نقصان پوچھایا ہے ان کو شزا ملنی چاہیے میں بلکل مضمت کرتا ہوں اور آپ کو یاد ہے کہ میں اس کام میں شامل نہیں تھا میں یہاں بھی نہیں تھا کاملی آگا نے وہ کی تھی برس جس میں اس نے بات کی تھی میں اس طرح کی کسی بات کا انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھیں گے آپ دیکھیں نا ہر چیز وہ سٹیپ بے سٹیپ ہونے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو کٹھا دیکھ سکیں نہیں میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کبھی مجھے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں میں پی ٹی آئی کے ممبر میں آج تک میرا کوئی نا تعلق رہا ہے نا واسطہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے درادے ڈالی ہیں وہ ہی درادے ٹھیک کر رہے ہوں دیکھیں میں 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 آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اچھا اچھا کہ آپ نے یہ سوال کر لیا کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وضاعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کوئی پتا ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میہ منشے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کوئی ان کا اپس کا لین دین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دیرز آ رہی ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لئے تیار ہوں مگر جو باتیں میرے سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہیں دوسرا یہ نہیں بتا دی کے لئے چونکہ آپ کے بیٹے کبھی بھی دکھنے کوئی سمجھیں ہیں یہاں تو اگر تایا جانب نے کہتے ہیں چوڑی سریعہ حسین کے اب آپ اپنا سیدھ کرتے ہیں جہاں پر چوڑی سالف حسین ہے تو کیا یہ ماظر تین ہو گئے ہیں یا ابھی کو سکر امران خان کیمپنی پر پڑھ دیتا ہے نہیں نہیں وہ کبھی بھی امران خان کیمپنے وہ پاکستان مسلم لیگ کی ٹکٹ میں ایم اینے بنا ہوا ہے یہاں تو ایم اینے اپنی ایم اینیشپ سے رزائن کیا ہوتا اس نے ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا ایم اینے ہیں لیکن شجاہ صاحب کے کہنے پر انہوں نے ووٹ نہیں کہا تھا کس کو ووٹ نہیں ڈالا میرا خیال ہے کہ میری بات سن لیں چوئی شجاہت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے والد کے جگہ بھی ہیں اور جہاں تا غسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں میری بات کے علاوہ کوئی دور تیسری بات کرے گا مجھے سکتے ہیں مجھے سلائی جو ہے وہ باہر بیٹھتی بہت زیادہ گولہ باری کرتے رہے ہیں پاندازی بھی بڑھت زیادہ گولہ باری نہیں کی تو انتوں بھی کو بشت مجھے دے گی کہ وہ بھی واپس آجائے اور اس تمام دلائی کو ختم کریں مشکل سا سوال کر دیئے ہیں میں جواب دیتا ہوں اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو مونس علی صاحب نے آج سے چھ مینے پہلے شجاہ صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتے جلتے رہیں گے ہم آپس میں سارے خاندان میں لوگ مگر سیاست اپنی اپنی تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مونس علی صاحب نے سیاست اپنی اپنی تو بھٹ سہی ہے پھر سیاست اپنی اپنی ہی کرنی چاہیے یہ میں کسی پہ الزام نہ ہی لگا ہوں تو بہتر ہے آپ کیوں اتنے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کل کو کیا سوال میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست خاندان کو کٹھے چلنا چاہیے میں تو ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں مگر جب سیاست خاندان کے اندر میں سے کچھ لوگوں میں بہت زیادہ میں آ جائے تو پھر درارے شروع ہو جاتی ہے چلنا کٹھے چاہیے تھا یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے مجھا صاحب ایسے آپ کیا مشورہ دیں گے مونسلائی آ کے بھانجے دیں گے تو آپ کی بات ظاہر ہے آپ کے بیٹوں جیسے ہوں گی جب آپ مون کے لیے نے کوئی پرویزلائی کے لیے اتنا سکین گیا تو اب کیا مشورہ ہے کیا یہ کوئی خبر سنیں گی کہ وہ بھی کلکیاں بلا کر میں یہ برملا کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا مونسلائی سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں پرویزلائی صاحب سے پرویزلائی صاحب سے تو ہے انہیں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ گھر واپس سارے کٹھے ہوکے چلیں جس طرح شافع نے کہا ہے سیاست اپنی اپنی مگر جو ایک جس دراد کا آپ نے ذکر کی ہے اس دراد کو ختم کرتے ہوئے ادھر کئی مثالیں آپ کے پاس ہوں گی کہ ایک ہی فیملی کا ایک فرد کہیں ہیں ایک کہیں ہیں مگر واپس میں ملتے جھلتے بھی ہیں اچھا خوش اخلاقی سے سارے سلسلہ چلتا ہوں گا یہ سب کیسز کا بڑا مسئلہ جی کہ وہ کچھ لائے میں چل رہے ہیں کچھ ہمٹی کرکشن میں چل رہے ہیں کچھ کئی اور چل رہے ہیں کچھ خانتے بھی ہوتے ہیں بیٹر جہاں تک کیسز کا تعلق ہے میں اپنی حد تک آپ کو بتواتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے وہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں جو شافع کو پتا ہوتا ہوں جہاں کیسز کے حوالے سے بات ہے نا اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ہم کیسز کروا رہے ہیں ہم میں تو پتا بھی نہیں تھا کیسز ہیں کیا وہ تو چار دن پہلے ہم نے کچھ بکلا سے پتا کیا کہ کیسز ہیں کیا تو ہم تو ہی سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی کیس ہو وہ آن میریٹ پر رہنا چاہیے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں چاہیے شب صاحب یہ تیم کا قدرین عظام آئے تھے آپ کی در و شجاہ صاحب سے اور آپ سے ملاقات کیا ہے تو کوئی اہم معاملات پر اور سیسی معاملات پر بھی گفتا ہے اس میں مین جو یہ بات ہی کہ شجاہ صاحب نے شباش صاحب کو کل یہ بولا کہ یہ جو نو میئے کا ثانیہ ہوا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے جو آرمی کی بیلڈنگز کو اور شہدہ کی مجسموں کو جلائے گیا تو اس کو پر بات ہوئی اور اس کو علاوہ بات ہوئی کہ آگے بجٹ آ رہا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام فرینڈلی بجٹ ہو جس میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے جی بلکل آگے ہمارا انشاءاللہ فیوچر میں یہی پلان ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نون لکھ کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ اجسمنٹ کا ہے پلانٹ اجازتہ جی کیوں یہ آپ کونسی کمپین کی تھی مجھے کہاں دیکھا تھا آپ نے اچھا ہاں موسیٰ صاحب آگے یہ جو میرا پلان ہے وہ اسی کا پلان یہ کس سے پوچھ رہے ہیں شافظ صاحب پوچھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت زیادہ جو ہے نا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور بولا گیا ہے کہ ایک گھنٹے میں کچھ کہا جاتا ہے اور اگلے گھنٹے میں جو ہے وہ بھی آنے چین ہو جاتا ہے اور اب جو ہے ٹائم آگیا کہ جو پاکستان کے یوتھ ہے ان کو بھی ذرا بیٹھ کے ذرا تھوڑی در سوچنا چاہیے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے اور ساروں کو ایز ایک قوم پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو بھی جو ٹائم ملا اس میں بھی آپ سب کو یاد ہے کہ ساڑھے تین سال میں کیا ہوتا ہے خاص طور پر پنجاب میں یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے یہ دیلی پولیٹکس جو ہے آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں دیلی بیسز پر چینج ہو رہی ہے پبندی تو نہیں لگنی چاہیے مگر جن شخصیات نے فیزیکلی جا کے جو انکسان پوچھایا ہے ان کو سوزا ملنی چاہیے ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں ایک سال پہلے چودی شجاہ سینج کی فلیکسی زدین کی وہ پھار دی گئے اور تک انہیں ذہنی مریض بھی قرار دیا گیا کہ وہ ذہنی مریض ہے تو یہ چودی پولیٹکس ہے کہ اس کام کے کام زندگی کرتے ہیں جو کام زندگی آگا کہ یہاں پر کام ملی آگا نے وہ کی تھی برس جس میں اس نے یہ باتیں کی تھی میں اس طرح کی کسی بات کا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں نا ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ ہونی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو کٹھا دیکھ سکتے ہیں نہیں میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں آپ نے کبھی مجھے دیکھے ہیں آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا کبھی مجھے دیکھے ہیں پی ٹی آئی میں میں پی ٹی آئی کے ممبر میں آج تک میرا کوئی نہ تعلق رہا ہے نہ واسطہ رہا ہے جو اس وقت یہ کہی ہے کہ آپ جب پر یہ سٹارٹ ہوا تھا اس اسلام کے کرافات کا اور جنرلی اکمین بھائی صاحب جو ہیں وہ ٹھیک انسان میں چلے گئے اس دوران آپ کے اکثر دیانات آپ کے رہے ہیں تاریخ وشید چیما کے حوالے سے ہیں کہ وہ جو ہیں اس خاندان میں درادے کر رہے ہیں تو ابھی بھی وہ اسی پارٹی بھی ہیں تو آپ تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے درادے ڈالی ہیں وہ ہی درادے ٹھیک کر رہے ہوں دیکھیں میں 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 آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اچھا اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لی ہے کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وضاعت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہا تھا جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کوئی پتا ہے وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میہ منشے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کوئی ان کا اپس کا لیندین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دل ازاری ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لئے تیار ہوں مگر جو باتیں میرے سے منصوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہیں دوسرا یہ بھی بتا دی کے لئے چونکہ خان کے لئے ابھی بھی دکھنے ہوگئے سمجھے ہیں یہاں تو اگر تایا جاں نے کہتے ہیں چودی سویات حسین کی اب آپ اپنا پیدر کردیں جہاں پر چودی سالت حسین ہے تو کیا یہ ماظر کینے ہوگئے ہیں ابھی کو سکر امران خان نہیں 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 وہ کبھی بھی امران خان کے امیلے وہ پاکستان مسلم لیگ کی ٹکٹ پہ ایم اینے بنا ہوا ہے یہاں تو ایم اینے اپنی ایم اینشپ سے ریزائن کیا ہوتا اس نے ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد عظم کا ایم اینے ہیں میرا خیال ہے کہ میں میری بات سولیں چوئی شجاعت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے والد کے جگہ بھی اور جہاں تا خسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیسری بات کرے گا مشکل سا سوال کر دیئے مشکل سا سوال کر دیئے ہم آپس میں سارے خاندان میں لوگ مگر سیاست اپنی اپنی تو میں ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مونس علی صاحب نے سیاست اپنی اپنی تو سہی ہے پھر سیاست اپنی اپنی ہی کرنی چاہیے یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا ہوں تو بہتر ہے آپ کیوں اتنے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کہ کل کو کیا سوال میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست خاندان کو کٹھے چلنا چاہیے میں تو ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں مگر جب سیاست خاندان کے اندر میں سے کچھ لوگوں میں بہت زیادہ میں آ جائے تو پھر درارے شروع ہو جاتی ہے مونس علی